آج کل کے کچھ ڈریکٹرز جو میں جن کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا ہے نام بھی لے سکتا ہوں لیکن لوں گا نہیں وہ پورے ہندوستان کو کولابا سے لے کے اندھیری تک کے سمجھتے ہیں جو کہ وہ ہندوستان نہیں ہے ہندوستان ہے وہ ریلوی سٹیشن کے اس طرف سے سٹارٹ ہوتا ہے ایس سے سٹارٹ ہوتا ہے تو آج کل کے ایک بڑا ہی کول ڈریکٹرز اور پروڈیوچرز کے ایک اس ٹائپ کی پکچر بنائیں گے وہ پکچر چلتی نہیں ہے ہم کو دیکھنا ہے ہندوستانی کانٹینٹ اور یہ اگر میں بول رہا ہوں تو اس لیے بول رہا ہوں کہ میری فلم کسی کا باگ کسی کی چاہتا ہے یہ مجھ پہ باہر ہی نہیں پڑھنا چاہیے بڑا بڑا بول رہا تھا کہ یہ کونسی پکچر ہے بنائے اور یہ دیکھو انہوں نے کیا خود بنایا ہے سلمان آپ لوگوں کو یہ سٹوری بہت ہی پولائٹلی اور فارملی بتا رہے ہیں بیکز مجھے انہوں نے اپنے یونیک انداز میں یہی سٹوری سنائی تھی تو اکیس تاریخ کو ریلیز ہو رہی ہے کسی کا بھائی کسی کی جان یہ مٹریل رکھ لیں نا بھائی شاید کام آئے فیل پھر کے فنکشن میں بڑا بڑا بول رہا تھا کہ کونٹنٹ اچھا نہیں ہے آپ نے کیا بنایا ہے truth is ہم نے بہت محنت کی ہے اس پکچر کے اوپر اور ہر ایک کوئی کرتا ہے لیکن اب جیسے کہ یہ کچھ پچھلیں چلی ہیں اب جا کے واپس ہے کیونکہ وہ ہماری ہندوستانی فلمیں ہیں جو جو پکچر چلی ہے وہ ہمارا کونٹنٹ ہے وہ ہماری وہ تیس چالیس لوگ فیملی کے دیکھنے جاتے ہیں وہ فلمیں ایک ایسی فلم جو کہ اتنا بیسا خرج کرو اور پھر اس کے اندر ایک اتنا زیادہ کونٹنٹ نہیں ہوتا تو وہ نہیں چلتی اور آج کل ٹکٹ پرائزز بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ you want to go and see like a big large festive film جس میں emotion ہو, drama ہو, گانے اچھے ہو by the way کسی کا بھائی کسی کی جان کی ڈانے سونے آپ نے ہے ہے نا ہے نا اب ٹیلر بھی آئے گا اس کے بعد ایکیس طریقے فلم بھی آئے گا تو بیسیکلی اب کب ہے فلم فیل ستہ ایس کو تو ایکیس کو کسی کا بھائی کسی کی جان ریلیز ہے چوبیس کو میں کچھ اور کر رہا ہوں ستہ ایس کو یہ ہے فلم فیل تو آپ سب وہیں پر ملو گے مجھے اور جس انداز سے ابھی یہ ہوس کیا ہے ویسی فلم فیل بھی ہوس ہوگا I hope you guys enjoy it